اسلام علیکم فرنس آپ کا دوست آپ کا بھائی لالا جان پتھان کرپر میرس سن پاکستان سے دوستو اس وقت میں موجود ہوں درگاہ سید بچل شاہ بخاری جن کے نام سے محلہ بھی ہے محلہ بچل شاہ بخاری جو کہ خیرپر میرس میں مین سٹی میں ہے سینٹر پر درگاہ ہے آ جائیں درگاہ کے بارے میں آپ کو تھوڑی زیادہ جو معلومات ہے وہ بھی آپ کو بتائیں اور جو زیارت ہے وہ بھی آپ کو کروائیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے اور خوشی کا باعث بنیں گے آپ کو درگاہ کی زیارت بھی کرائیں گے اور آپ کو درگاہ کے بارے میں تھوڑی زیادہ ہے جو معلومات ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ تقریباً ایک سو چھبیس سال ہو گئے ہیں اس درگاہ کو یہ یہاں پر موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایک سو چھبیس سالانہ جشن ارس درگاہ سید بچل شاہ بخاری ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کیونکہ یہاں پر برابر نہیں میر واہ کے نام سے ایک کنال ہے دریا ہے جو کہ جب خیرپور پاکستان میں نہیں ہوتا تھا تو خیرپور ریاست ہوتی تھی ہے علیدہ سے اسٹیٹ ہوتی تھی اس دور میں جو ہے یہاں پر کنال جو ہے ہر چیز میروں کے نام کے حساب سے ہوتی تھی میر واہ جو در خیرپور میں ہے وہ جب مطلب پانی سلا بگرا آنا تھا پورے مطلب علاقے میں پورے علاقے میں سہلاب آ رہا تھا پورے اردگرد میں تو اس ایریا میں جہاں پر یہاں پر کنال بھی کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر ہے لیکن کئی لوگوں نے خود آئیوٹ نے اسے جنہوں نے دیکھا کہ سید بچل شاہ بخاری رہلت کے بعد خود اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور پانی کو آگے آنے سے مطلب حد بندی ان کو کر کے دیئے کہ آپ کو آگے نہیں آنا تو یہ چیزیں جو ان کے بارے میں مشہور ہیں جو کہ ہمیں تھوڑی زیادہ معلومات ہے ہم نے کہا آپ تک وہ بھی شیئر کریں اور آپ کو زیارت بھی کریں میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں دوستو یہ درگاہ ہے ماشاءاللہ دوستو یہ جن کی زیارت ہے جن کی قبر مبارک ہے یہ اصل میں ان کی ہسٹری جو ہے وہ آپ سن کر حیران ہوں گے یہ جو ہیں ایک ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا جو کہ سکھر کے تھے شاید ہم نے جہاں تک سنا ہے وہ ہی میں آپ تک شیئر کروں گا بات یہ سکھر ملتا ہے ہسٹری سے کہ یہ جو ہے سکھر سے ان کا تعلق تھا اور یہ ہندو کمیونٹی سے ان کا واسطہ تھا تو یہ بچل شاہ سرکار یہ جو ہو دیں یہاں پر ان کے عشق میں جب ادھر آئے خیرپر میں یہاں پر ان سے ملاقات ہوئی ان سے فقیری کی کچھے ریاں ہونی تو انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر فقیری میں لٹا دیا فقیری میں بیٹھ گئے اور یہ مسلمان بھی ہوئے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے مکمل فقیری طریقت وہ اختیار کر لیا اور سید بچل شاہ بخاری کے یہ خاص بندے بن گئے ہیں آج تک بہت سے جو پرانے گھریں یہاں پر ان کے پاس موجود ہیں بچل شاہ بخاری کی تصویر ہیں جو کہ گھروں میں اب بھی بھی موجود ہیں انہوں نے محفوظ کر کے احترام سے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوش نصیبی ہے ایک ہندو بندہ ہو جو کہ کسی کی بیعت کر کے اور مسلمان ہو اور فقیری طریقت میں آ جائے میں اندر بھی آپ کو درگاہ میں بھی لے کر چلتا ہوں لیکن میں آپ کو علم پاک کی بھی زیارت کرو ہوں یہاں پر تین شعبان کو پہلی دوسری تیسری تین دن تک تین شعبان تک یہاں پر عرص مبارک ہوتا ہے سید بچل شاہ بخاری کا یہ گولڈن روزہ ماشاء اللہ ان کا یہ سہن ہے بچل شاہ بخاری کا جی دوستو ابھی ہم بچل شاہ بخاری کی خود کی جو قبر مبارک کے ادھر زیارت مبارک پہ پہنچ گئے ہیں یہ آپ ماشاء اللہ سے زیارت کریں یہ بلکل ہی خیرپر کی جو ہے مین سینٹر میں موجود ہے یہ درگاہ آپ کا کبھی بھی آنا ہو یہاں پر حاجت روان عقیدت بند آتے ہیں جو کہ اپنی مرادیں اپنی دعائیں ان سے قبول کروا کر جاتے ہیں دور دور سے لوگ دور دور سے فقیر فقراء یہاں پر ان علیاءوں پر آتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں یہ ان کا روزہ ہے ماشاء اللہ سے اکدیمی ایک سو چھبیس سال ہو چکے ہیں یہاں پر درگاہ تو ہوتے ہوئے ان کے ہی نام سے محلہ بنا ہوا ہے بچل شاہ اور یہ آپ کام دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے اوپر کتنا زبردست کیا ہوا ہے بہت ہی بارکی کا کام کیا ہوا ہے ماشاء اللہ ہر عقیدت مند اپنی سوچ اپنی دعا اپنے احترام سے آتے ہیں جو کہ اپنی مرادیں یہاں سے پھول کروا کر جاتے ہیں یہ بچل شاہ بابا وہ ایک سو چھبیس سال ہو چکے ہیں در ان کے بارے میں آپ کو میں نے مشہور بات بتائی کہ جب یہاں پر سیلا بارا تھا یہاں پر کچھ کتموں کے فاصلے پر مطلب کینال بنا ہوا ہے میروا کے نام سے خیر پر میں تو یہ کیا کہتے ہیں وہاں پر بہت سے لوگوں کو ان کا اکس ان کا ہونا محسوس ہونا یہاں پر نظر آیا محسوس ہوا کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں بچل شاہ بچا اور انہوں نے پانی کو حد میں رکھا ہوا ہے کہ آپ نے آگے نہیں آنا انسانوں تک نقصان نہیں پہنچانا کیونکہ یہ وہی اولیاں ہیں جنہوں نے اپنی عبادتیں عبادتوں میں خدا کو رازی کرتے ہوئے اپنی ساری زندگیاں لگا دی دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے آپ تر اچھی سے اچھی جو انفرمیشن ڈوکیمنٹری ہسٹری پہنچائیں آج میں نے جس درگاہ کی زیارت کرائی آپ کو بچل شاہ باشا کی یہ ہم نے بھی بچپن سے لے کر ادھر زیارت دیکھئی ہے پہلے تھوڑی کچھی ہوتی تھی کچھا مطبرا ہوتا تھا لیکن اب ماشاءاللہ سے بہت ہی تولپ ہو چکا ہے اور یہاں پر بہت سے لوگ دور دور سے آتے ہیں جو اپنی زیارت ہیں اپنی دعائیں مانتے ہیں آ کر منتیں اٹھاتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے اہم بات بتاؤں جو کہ میں نے بتانا بھول گیا یہاں پر ہندو کمیونٹی جو رہتی ہے وہ اتنی عقیدت سے ان کو مانتے ہیں اتنی عقیدت سے وہ اپنے گھر سے جب نکرتے ہیں جب بزار یا کہیں بھی مطلب صبح کے ٹیم فرس ٹائم میں دل میں نکلیں گے جہاں اگر کہیں جانا ہوگا انہیں تو وہ جب تک اس درگاہ پر حاضری نہ دیں پھول نہ چڑھائیں اگر نہ رکھ کر جائیں تب تک یہ جو ہے کہیں بھی نہیں جاتے نہ اپنی کاروبار پہ نہ اپنی نوکری پہ اور ہندو کمیونٹی کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا وہ دن پر عقیدہ ہے شام کا قائم ہوتا ہے تو یہ اپنے دیئے وغیرہ لے کر آتے ہیں جو کہ اپنے یہاں پر جلاتے ہیں اور بہت سے مسلمان بھی اپنے عقیدت کا ازار کرتے ہیں ادھر آ کر لیکن ہم نے ہندو کمیونٹی کو غربت سے امیر ہوتے دیکھا ہے اور ان کے خود کی زبانی ہے کہ ہم نے یہاں سے سب چیز حاصل کیے یہاں پر عقیدت کر کے کرچز حاصل کیے انشاءاللہ دوستو آپ سے دوسری ویڈیوز میں بھی ملاقات ہوگی اچھی زرچی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے اور اچھی زرچی آپ کو ڈوکیمنٹری ہسٹری اور تاریخ سے اوجاگر کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے امید ہے آپ سب کریت سنگے جا رہیں گے خوش رہیں گے بہت خوشی کا باعث بنیں گے آپ کا دوست آپ کا بھائی لالا جان پتھان فیرکر نیرہ سن پاکستان شکر خدا حافظ